محبت کم ہو جاتی ہے اس کو یہ سمجھا جائے کہ تمہارا لیول گھٹ جائے گا تم چاہتے ہو تمہارا لیول گھٹے تمہاری عزت کم ہو لگا نہیں لوگوں کی بیش میں تم لوگوں کو معلوم پڑے گا کتنا برا لگے گا ان کو اور تم اس کو گالی دوگے تو اس کے دل میں تمہاری محبت کم ہو جائے گی تم کو چاہیے ایسا نہیں تو پھر گالی مد دو اس کا دل ٹوٹے گا اس کا دل ٹوٹے گا وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرے گا دوست ہی نہیں رکھے گا تم چاہتے ہوئے بچڑ جائے تم سے دوست تمہارا بھائی تمہارا نہیں تو اس کو سمجھایا جائے اسی طرح سے چھٹی چیز بڑوں سے بدتمیزی ہے جب تھوڑا اتنا بڑا ہو جاتا ہے دس گیارہ بارہ سال کا بلکہ اس سے بھی پہلے سے بچہ بدتمیزی کرنے لگتا ہے اور ماباپ اگر اس کو ڈانٹ دیں تو الٹا بولنا شروع کرتا ہے اور اکثر اس کی زبان سے ایسا ہوتا ہے اگر اعظامت کیا کر آپ تو کرتے ایسا اس طرح کا جو ہے بڑوں کے ساتھ میں کبھی مہمان گھر میں آئے ان کے ساتھ میں بدتمیزی کا معاملہ اس کا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی کبھی مزا کر لیتا ہے بچہ بڑے اگر اس کے ساتھ مزا کریں تو یہ جواب میں ان کے ساتھ مزا کر لیتا ہے تو بچوں میں بدتمیزی اس طرح سے پیدا ہوتی ہے کبھی کوئی ڈانٹ دے اس کی غلطی بتا ہے جیسے کوئی آیا باہر سے چچا آئے یا نانا دادا جو بھی ہیں اس کے آئے اور انہوں نے کہا کیوں بیٹا ایسا نہیں کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے یہ الٹا ان کو بھی کچھ بھی بول دے ہیں تو بڑوں سے بدتمیزی سے پیش آنا یا کبھی ٹیچرز کے بارے میں ہوتا ہے سکول کے اندر ٹیچرز پڑھاتے ہیں اب بچے ان کا مزاق اڑھاتے ہیں پلٹ کے ٹیچرز جیسے لکھ رہا ہے پیچھے سے ہسنا شروع پلٹ کے دیکھتا تو سب چھپ کون کلپریٹ ہے معلوم نہیں لیکن پھر پلٹتا ہے پھر ہسنا شروع کرتے ہیں کوئی ٹیچر کو کچھ نام سے پکارتا ہے کوئی کیا کرتا ہے کوئی ٹیچر کی غیر موجودگی میں گھر پہ آگے کہتا ہے ہمارے ٹیچر تائیسے ہیں ماں باپ بھی ہستے ہیں لیکن وہ کیا سکھا رہے ہیں اس کو بڑوں کی تمیز نہیں کرنا چاہیے اور چلتا ہے we can tolerate that ہم کو چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ فوراں ڈاٹیں ٹیچر کے بارے میں ایسا بدتمیزی کبھی نہیں کرنا وہ استاذ ہے تمہارے کیا سمجھتا ہے تو ایسا اس کو سمجھا ہے وہ سمجھے گا اچھا ایسا ہے کیا ورنہ آپ اگر اور ٹیچر کے سلسلے میں ہنس رہے ہیں گھر پہ اس کی باتیں سن کر اور اس کا ٹیچر کا مزاق اور اس کے بارے میں غلط باتیں بول رہا ہے بدتمیزی کر رہا ہے وہ سکول میں جا کے اپنے دوستوں کے سامنے آپ کی بدتمیزی کرے گا تو آپ کو چاہیے کہ بڑوں کی بدتمیزی آپ کبھی برداشت نہ کریں چاہے وہ بڑے آپ کے ذاتی دشمن ہوں کیونکہ اس کو آپ ایک غلط چیز سکھا رہے ہو اس کی زندگی میں غلط چیز آ رہی ہے آج دشمن کے ساتھ کرے گا کل دوست کے ساتھ بھی کرے گا آج پرائے کے ساتھ کر رہا ہے کل اپنوں کے ساتھ بھی کرے گا تو بڑوں کی بدتمیزی بچوں میں نہیں آنا چاہیے اس کا بھی خیال رکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَمِنَّا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِرَنَا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے ہمارے بڑوں کا ریسپیکٹ نہ کرے ان کا مقام نہ جانے اس کو امام ترمیدی نے روایت کیا ہے